دیہات میں ودرو دیہات میں ودرو اور وہ بھی بمبئی دکن آدھی جیسی جگہوں میں یہ بھی ہمارے اس ادھیائے کا ایک حصہ ہے اور یہ بڑا روچک ہے کہ دیہاتوں میں ودرو ہوئے وہ بھی ایسے بمبئی دکن جیسے علاقوں کے آس پاس کے دیہاتوں میں جہاں انگریجوں کی اپنی واشک ویوستہ کا آکلن کرنے ان جگہوں پر ہمیں کسان ودرو کو اس پہ نظر دیکھنی ہوگی کہ آخر یہ ودرو ہوئے کیوں آخر ایک کسان ودرو وہ بھی ان جگہوں پر کیوں ہوئے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انگریجوں نے جو اپنی ارث ویوستہ کو جسے ہم شروع سے ہی آپنی ویشک ارث ویوستہ کہتے آ رہے ہیں آپنی ویشک ارث ویوستہ اس ارث ویوستہ کو بدلنے کی پرکریہ میں کسان ورگ کو کیا نقصان ہوا آخر ودرو ہوئے کیوں تو تھوڑا سا اس پہ دشتپات کریں تو کچھ ہمیں نیڑنے نشکرش ملیں گے اور ان نشکرشوں کا آدھار ویدروہوں سے جلو ہوئے ایسے بہت سے افلیک ہیں ویدروہوں سے جلو ہوئے ایسے بہت سارے افلیکھی ساکش ملے ہیں جس کے آدھار پہ ہم کچھ نشکرش نکال سکتے ہیں کسانوں کے دورہ کیے گئے ویدروہ یہ یہ گیان جو ہے یہ نہ صرف ویدروہ دبانے کا پریاس کرتے تھے بلکہ آئیوگ نیوکت آخر آئیوگ نیوکت کیوں کیے جاتے تھے ویدروہ ہوا اس کے بعد اس کو کچلا گیا کچلنے کے بعد اس کا ویویچن ہوا اور ساتھ ہی ایک جانچ آئیوگ بھی بیٹھا اور جانچ آئیوگ کا عدیش ہوتا تھا ان ویدروہوں کے کارن پکارن بیک گراؤن آدھی کا پتہ لگانا تو ایک اور تو جہاں ویدروہ کے کارنوں آدھی کو جانے کا پریاس ہوتا تھا ان آئیوگوں کے دوارہ دوسری اور انگریج یا ایست انڈیا کمپنی ان آئیوگوں کے سجھاؤ بھی سویکار کرتی تھی یعنی آئیوگ اپنے طریقے سے کچھ سجھاؤ بھی دیتے تھے اس کے علاوہ کچھ سجھاؤ بھی بتاتے تھے اور ان سجھاؤ اور سجھاؤ کے آدھار پر کچھ پریورتن بھی ہوتے تھے تو اس پرکار ویدروہوں سے کچھ گیان بھی ان کو ملتا تھا کچھ سمجھائیز بھی ہوتی تھی کچھ سجھاؤ بھی ہوتا تھا ان نیسوی شدی میں کرشکوں نے ساہوکاروں کے خلاف اور خادیان ویعاپاریوں کے خلاف کئی بار ویدروہ کیا کئی بار ویروت کیا اور اس ویدروہ اور ویروت کے انیک کارن تھے الگ الگ جگہوں میں الگ الگ کارن تھے لیکن مول روپ سے جو ویدروہ تھے وہ خادیان ویعاپاریوں کے خلاف تھے مول روپ سے جو ویدروہ تھے وہ ایک طریقے تھے انگریجی ادھکاریوں راجس ادھکاریوں کے خلاف تھے اور ساہوکاروں کے مہاجنوں کے خلاف تھے جن سے ان کسانوں نے سمیہ سمیہ پر رین لیا تھا ان کے انیک کارنوں کی اور آگے مڑھنا جروری ہوگا یہ تو تیہ ہے کہ ودرو ہونا سوہبھاوک تھا کیونکہ جس طریقے کی بھو ویوستہ لاغو کی گئی تھی اور جس طریقے سے دیہاتی ارث ویوستہ کو توڑ کر دیہاتی ارث ویوستہ کو توڑ مروڑ کر اوپنیویشک ارث ویوستہ سے جوڑا جا رہا تھا اس سے کسان ناراج تو تھے تو ناراجگی سوہبھاوک تھی چلیے ہم تھوڑا سا ان ناراجگی کے کچھ سامانے کارنوں کی اور بھی تھوڑا نظر ڈالیں پہلا تو تھا بھو راجسو کا بندوبست آخری کیا ہے سترہ سو ترانبی میں ستھائی بندوبست ہوا یہ ہم نے پڑھا ہے لیکن اور اس ستھائی بندوبست میں لارڈ کارن والیس نے یہ سنشت کر دیا تھا کہ یہ ویوستہ جو کچھ ورشوں کے لیے رہے گی کتنے ورشوں کی یہ بھی پور نردھارت تھا اور کتنا رہے گا کیا در رہے گی یہ بھی نردھارت تھا ساتھ ہی کوشش یہ تھی کہ اس کے نردھارن میں جمیندار یا رئیت ان لوگ کی سامتی رہے اور انبند بھی ہوتا تھا لیکن سمیں کے ساتھ ایسا دیکھا گیا کہ یہ جو ویوستہ ہے ستھائی بندوبست کی ویوستہ یہ برٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہٹ میں نہیں ہے کارن کہ پورو نردھاری در سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی آئے ماری جاری تھی ایک بار نردھارن ہو جاتا تھا اس کے بعد کسان لوگ اتپادن بڑھاتے تھے تو اس بڑھے پادن کا اتپادن واردھک کے کا فائدہ کافی لمبے سمیں تک کمپنی کو نہیں ملتا تھا تو ایک تو یہ بہت بڑی برائی تھی ان کے جس کے کارن کہ برٹیش شتوں کے انکول نہیں اور کارن اور اس لئے انگریجوں نے کیا کیا دوسرے راجیوں میں آستھائی بندوبست کر دیا یعنی یہاں سے جو سیکھ لی اس کا پرنام یہ ہوا کہ انہی راجیوں میں انہوں نے اس ویوستہ کو آستھائی کر دیا اور اس آستھائی ویوستہ کے کارن ہی کچھ خیتروں میں بدرو ہوا کیونکہ ہر ورش نیا در نیا سروے آدھی آدھی ہوتا تھا اور اس کا آدھار ہوتا تھا پورو کے ورش کا اٹپادن جس سے کسان پریشان ہو گیا دوسرا کارن کہ آستھائی بندوبست کی جو برائی تو تھی اپنی طرف وہ تو تھی کہ اس میں کسانوں کے من میں انشتتہ آ گئی اور جو اتشاہ تھا ان کے من میں اتپادن بڑھانے کا وہ بھی کافی حد تک کم ہو گیا تو دوسرا جو بمبئی دکن میں سرکار نے کیا کیا تھا کہ آستھائی بندوبست میں سرکار نے کسانوں سے ہی سندھی کر لی سیدھا سمجھوتا کر لیا سیدھا انبند کر دیا بیچ میں جو جمیندار ہوا کرتے تھے وہ نہیں تھے کسانوں اور رئیت سرکار اور کسان یا رئیت کے بیچ میں جو سمجھوتا ہوا جو انبند ہوا اس میں ایک بات تو اچھی تھی کہ کسان اس بات سے خوش تھے کہ بیچ میں جو میڈل مین جو جمیندار کے روپ میں تھے وہے لوگ اب نہیں تھے سرکار سے سیدھا سمجھوتا تھا دوسری اچھی بات یہ تھی کہ کسان سویم بھو سوامی مانے گا ان کو بھو سوامیتو کا ادھکار مل گیا یہ بھی اچھی بات تھی کہ اس سے کسان سویم اب کھیتی ہر نہ ہو کر کے ایک طریقے سے ایک حصے کے مالک ہو گیا لیکن اتفادن شکتی وہ اتفادن کے آدھار پر راجس و نردھارن جو ہوا وہ چنتہ کا وشہ بن گیا کہ یہاں پر بنگال کے انبھو سے سیکھ لے کر انگریجوں نے اس نئے کھیتروں میں جو استھائی بندو بس ورستہ کی تھی اس میں وہ کیا کرتے تھے جمین کی اتفادن شکتی کو بھی آکتے تھے اور کتنا اتفادن ہوا اس کو بھی آکتے تھے اور اس کے آدھار پہ اپنا نیا کر نردھاریت کرتے تھے اور یہ سوہبھاوک ہے نیا کر پرانے کر کی در سے زیادہ ہی ہوتا تھا پرنام کیا ہوا کہ پینتالیس سلے کے پچپن پتشت تک کا راجس و کر ان جگہوں میں ریعتوں کو سرکار کو کمپنی کو دینا پڑا اور یہ جو ویوستہ تھی مول روپ سے ڈیکن میں لگو ہوئی اور بمبئی کے کشیتر کے آس پاس لگو ہوئی اسی لیے ڈیکن اور بمبئی کے آس پاس کے دیہاتی ادیوگوں کی یا دیہاتی بدروہوں کی ہم یہاں چرچہ کر رہے ہیں اب آپ پلپنا کر سکتے ہیں کہ آجے سے زیادہ اتپادن کا حصہ کر کے روپ میں دے دینا اور ورش در ورش یہ بڑھتے جانا اتپادن بڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ملنا یہ کسانوں کو ناگوار گجرا اور یہی ویروز کا کارن بنا یہی بدروہ کا کارن بنا اس تھائی تو تھا ہی نہیں جانے اگلے ورش اتپادن زیادہ دیکھتا تھا تو بہا دیتے تھے یہ بھی ایک بدروہ کا کارن تھا اور کچھ سیمت ورشوں کے لئے تھا تو کل ملا کر نشکرش یہ ہے کہ جو اس تھائی بندوبست کی برائی تھی وہ انگریجوں کے ہت میں نہیں تھی اور اس تھائی بندوبست جو لاغو کیا وہ ستھانی رائی ستھانی کسانوں کے ہت میں نہیں تھی اور یہ جو بندوبست مول تھا ڈیکن اور بمبے اس کھیتروں میں لاغو ہوا اس لئے سمسیہ کھڑی ہوئی اور انگریجوں کو بدروہ کا سامنا کرنا پڑا بدروہ کے کارنوں میں دوسرا کارن بھو راجس و سمبند جہاں ابھی ہم نے جکر کیا بھو راجس کے بندوبست کو لے کر بہت تنا تنی تھی وہیں دوسری اور بدروہ کا کارن تھا بھو راجس کی در جہاں میں نے پہلے بتایا کہ راجس کی در بہت اونچی رکھی گئی تھی اور یہ بھی میں نے بتایا کہ ادھک تر جمین دار اس اونچی در پر نردھارت کر یا راجس جمع نہیں کر پاتے تھے اس لئے پچھتر پتشت جمین پنہ نیلام کر دی گئی تھی اٹھارویں دشک کے آخری آخری میں اٹھارویں شتابدی کے آخری آخری دشک میں تو اٹھارہ سو بیس کے دشک میں بمبئی اور دکن میں پہلا بھو راجس بند بست کیا گیا مطلب اب راجس کے لئے بند بست کیسے کی گئی پہلا ہوا جو کب اٹھارہ سو بیس کے دشک میں بمبئی اور دکن اس کے دورہ جو بھو راجس کے در نردھارت کی گئی تھی وہ بہت عدیق کے روپ میں سرکار کے پاس جاتا تھا ایک کچھ بھاگ راجس کی کلیکشن کرنے کے لئے جمیندار کے پاس جاتا تھا اور بہت تھوڑا بھاگ ہی کسان کے پاس بچ پاتا تھا پرنام صورت کسانوں کے پاس جیون نروہ کے لئے پریکٹیکل کچھ نہیں بچتا تھا یہ تو جو بتایا جارہا ہے یہ ایک سامان پرستیتیوں میں بتایا جارہا ہے کلپنا کری ان کسانوں کے جہاں کی جمین اور زیادہ خراب تھی یعنی وہ پولج شرنی کی جمین نہ ہو تو وہاں کے کسان تو اتنا اونچہ راجس وکر قطع نہ دے پائیں کسانوں کے لئے جیون نروہ بڑا مشکل ہو گیا جن کی جمین اچھی نہیں تھی ان کسانوں کے شتیتی اور بھی خراب ہو گئی بہت دینی ہو گئی کہیں کم ورش ہوئی یا اکال ہوا تو یہ کسان کتائی کر نہیں دے پاتے تھے کتائی وہ لوگ بھو راجس ادا نہیں کر پاتے تھے اور پرنام رہے تو پہلی کوشش تو انگریزوں کی تھی بہت کڑائی کر کے کسی طریقے سے وسولی کر لینا اور یہ وسولی نہیں کر پائے اس کے باوجود بھی کڑائی کے باوجود بھی کچھ عدرت سمیح دینے کے بعد بھی تو کسان کی جمین اس سے جبد کر لی جاتی تھی اس کی فصل جبد کر لی جاتی تھی اور پورے پورے گاؤں پر ایک طریقے سے جرمانہ لگا جاتا تو ودرو کا یہ ایک دوسرا قرن تھا مہت پورن قرن کہ بہت زیادہ کر اور کر نہ دے پانے کی ستھی میں بہت کڑائی سنگریزوں کا پیش آنا یہ ودرو کا ایک دیہاتوں میں ہم جک رشیش کر رہے دیہاتوں کے ودرو کی کیونکہ ادھیائے مول روپ سے اپنیویش کال اور دیہات اس پر کیندرت ہے تو جو دیہاتوں کی بات کریں تو ودرو کا ایک کارن اور تھا کہ جو کرشی کے اٹھ پاد تھے جو بھی اٹھ پادن ہو رہا تھا ان کی تو اٹھارہ سو بتیس کے بعد کرشی پادوں کے مول میں بہت تیزی سے گراوٹ آئی اور اس گراوٹ کا پرنام یہ کہ پتلی ہو گئی بہت گمبیر ہو گئی آگے پندرہ ورش تک اس میں کوئی صدھار نہیں ہوا یعنی اٹھارہ سو بیش سیدی ہم لیتے ہیں گراوٹ آنا تو لگ بک اٹھارہ سو پینتیس تک اس تیزی کموں بیش ایسی بہنی رہی جن کی جمینیں اچھی نہیں تھی ان کی حالت اور خراب ہو گئی اور کسانوں کے لیے اپنے پریوار کا پیٹ بھرنا دو بھر ہو گیا مشکل ہو گیا اٹھارہ سو بچیس چونتیس میں جو آپ کو یاد ہوگا کہ کیا گھٹنا ہو اٹھارہ سو بچیس چونتیس میں اقال آیا اور اس اقال میں اس اقال کو اس گھٹنا نے راجہ سکر نہ دے پانے والے ست نے اس اقال کو اور بھائیابہ بنا دیا اور گمبیر بنا دیا ڈکن میں تو پچاس تشت آبادی موت کے گلے گئی موت کی شکار ہو گئی اور چارے کی کمی کے قارن لگ وقت ایک تہائی پشو مارے گئے دکشن کی جو پچاس تشت آبادی موت کے گھاٹ گئی اس کا ایک مات قارن تھا اقال اور اقال کے بعد ان کے دوارہ راجہ سو نہ دے پانے کی اقشمتا جیسا میں نے بتایا پورے گاؤں پہ جرمانہ بھی لگا دیتے تھے تو ایک طریقے سے جلے پر نمک چھڑکنے والی بات ہوتی تھی اور اس تھی دنوں دن بزتر ہوتی جاری تھی